ہلو فرنڈز آج ہم بات کریں گے ایلیزابیتن ایج میں لکھی گئی بہت ہی خوبصورت قوم On The Tombs In Westminster Abbey جسے کمپوز کیا ہے ایلیزابیتن ایج کے انڈر ریٹیڈ پوائٹ فرانسز بیومانٹ نے انڈر ریٹیڈ اس لیے دوستوں کیونکہ اس ایرہ میں سیکسپیرز، سپینسر، مارلو اور بین جونسن جیسے مہان رائٹرز کا بول بالا تھا آج بھی ہم جب ایلیزابیتن ایج کی بات کرتے ہیں تو انہی رائٹرز کا ذکر مکہ تیارت زیادہ ہوتا ہے فرانسز بیومانٹ ایلیزابیتن ایج میں اپنے پلیز کے لیے زیادہ فیمس تھے نہ کی پویٹری کے لیے ان کا سب سے فیمس پلی The Night of the Burning Pestle تھا اور انہوں نے جان فلیچر کے کلوبریشن میں انیک پلیز لکھے اس سے پہلے کہ ہم یہ پوم شروع کریں میں آپ کو ویسٹ منسٹر ایبے کے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکسن بتا دوں یہ بریٹین کے ویسٹ منسٹر شہر میں ایک چرچ ہے اور چرچ کو ایبے بھی بولا جاتا ہے اس لیے اس انگلیکن چرچ کی بیلڈنگ کو ویسٹ منسٹر ایبے کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ویسٹ منسٹر ایبے بریٹین کے راجاؤں کا کورونیشن مطلب راج دلک یا راجہ بیسے کا استان بھی رہا ہے اس کے ساتھ ہی ویسٹ منسٹر ایبے بریٹین کے راجاؤں کا بریل گراؤنڈ یعنی کبرگہ بھی ہے جہاں انہیں دفنائے جاتا تھا ویسٹ منسٹر ایبے میں پہلا کورونیشن ویلیم ڈا کانکرر کا ہوا تھا تتھا پہلی کبر ایڈورڈ ڈا کانفیسر کی تھی یہ دونوں وار یہ دونوں بیٹل آف ہنسٹنگز میں پرتی دوندی تھے ویسٹ منسٹر ایبے کو ہی پویٹس کورنر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر انگلیش لیٹریچر کے گریٹ پویٹس کی کبریں ہیں جیسے جیوفرے چوسر جو کی فادر آف انگلیش لیٹریچر جانے جاتے ہیں وہ پہلے پویٹ تھے جن کی کبری یہاں ہے اس کے علاوہ بین جانسن سیمول جانسن جان رائیڈن روبرٹ گراؤننگ الفریڈ لورٹ ٹینیسن ایفرا بین آج دی کی کبریں یہاں ہونے کی کارن اسے پویٹس کورنر بھی کہا جاتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ہماری یہ پویٹ پویٹ یہاں پر ڈیت کی واسطیقتہ کی بارے میں بتاتے ہوئے لوگوں سے کہتا ہے کہ مرتیو ہی انتیم سکتے ہیں دوستوں شروع کرتے ہیں دوستوں موٹل کا مطلب ہوتا ہے جو مرتا ہے جن کا انتنسچت ہے یہاں موٹالیٹی کا مطلب ہے نسورتہ اتھات مرتیو پویٹ ان لائنز میں لوگوں کو موٹالیٹی یعنی مرتیو جاتا مرتیو کے بعد کی استطیق سے پریچت کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ بیہوڑ اینڈ فیر یہاں بیہوڑ کا عرض ہوتا ہے دیکھنا کہ موٹالیٹی یعنی مرتیو کو دیکھو اتھار مرتیو سے ہونے والے پربھاؤ کو ہمیں دیکھنا چاہیے what a change of flesh یعنی ہمارا سریر flesh اور blood سے بنا ہوتا ہے وہ بات مرتیو کے کیسے بدل جاتا ہے ہمیں اس کا بھے ہونا چاہیے think how many royal bonds slip within this heap of stones آگے پویٹ مرتیو کا بخان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ think سوچو how many royal bonds مطلق کتنے راجہ مہارجاؤں کی ہڈیاں یا body slip سوئی ہوئی ہے لیٹی ہوئی ہے یا پڑی ہے کہاں this heap of stone ان پتھروں کے ڈھیر میں یعنی کبر میں ارثات پویٹ مرتیو کی وکرالتہ طاقت کے بارے میں بتاتا ہے کہ جو راجہ اور ماراجہ جب زندہ تھے مرنے کے بعد مرتیو ان سکتی سالی راجاؤں کو بھی صرف ہڈیوں میں بدل دیتی ہے اتا ہے پویٹ ریڈرز کو مرتیو سے بہیبیت ہونے کیلئے کہتا ہے کی ان ہیپس آف سٹونز کے نیچے وہ لوگ دفن ہیں جن کے پاس جیویت رہنے کے دوران جمین تطہ اپنے ریلنز اتھار راجے شہتر تھے who now want یعنی کی ان کی territory میں ان کے عساروں پر کام ہوتے تھے اور آج مرتیو کے بعد ان کی استطیق یہ ہے کہ ان کے مرت سریر یعنی dead body میں ہاتھ ہلانے لائک بھی ارجا یا طاقت نہیں بچی ہے to state their hands ان کے ہاتھوں میں طاقت نہیں بچی ہے کہ وہ خود سے اپنا ہاتھ ہلا سکیں پرزا پر ساسن تو دور کی بات ہے وہ اپنے سریر کو بھی آدیس نہیں دے سکتے یہ مرتیو کی طاقت ہے جس میں پوئیٹ ہمیں بھایا کرانت ہونے کے لئے کہتا ہے آگے پوئیٹ کہتا ہے کہ اب وہ مرت راجے مہاراجے جو جب جیویت تھے تب مہانتہ کی باتیں کیا کرتے تھے اب ان کی قبر روپی پلپیٹ مطلب منس سے ہی اپدیش دیتے ہیں وہ دوستوں یہاں پریز کا مطلب ہوتا ہے اپدیش دینا وہ قبر روپی منس سے ہی اپدیش دیتے ہیں کہ ان کی مہانتہ جیسے کونسیپٹ میں اب کوئی وشواس نہیں رہ گیا ہے آگے پوئٹ کہتا ہے کہ یہاں ویسٹ منسٹر ایبے میں ایک اکر زمین میں واسطہ میں دنیا کے سب سے رویل سیڈ یعنی ساہی بھی جو دور بھوئی گئی ہے یہ جو ایک اکر زمین ہے ساہی بھی جو دور بھوئی گئی ہے یہاں سون کا مطلب ہے بھویا گیا انڈیڈ کا مطلب ہے واسطہ میں کہنے کا مطلب ہے یہاں ساہی لوگوں کی کبریں ہیں that the earth did have such in since the first man died for sin ایسے مہان بیج یعنی نام چین لوگ first man ایڈم کی مرتیو کے بات سے یہ بھوئے گئے ہیں یعنی دفنائے گئے ہیں یہاں ایڈم ایک بیبلیکل کریکٹر ہے جیسے ہندویزم میں first man منو کو اور اسلام میں first man in the world آدم کو مانا جاتا ہے آدم اور ہوا ویسے ہی کریشنٹی میں first man ایڈم اور ایو کو مانا جاتا ہے کہنے کا مطلب ہے کہ ویسٹ منسٹر ایبی ایسے جگہ کو یا کہہ دیں کی پرتھوی کو ایسے مہن منوشے کو اپنے اندر ایک جگہ ہی سما لینے کا سوپا گی کبھی کبھار ہی ملتا ہے here the bonds of birth have cried thou gods they were as men they died here are sands ignoble things dropped from their ruined sides of kings یہاں پوئٹ کہتا ہے کہ here یہاں پر جب کسی نے جنم لیا دوستو یہاں bonds کا مطلب ہم لے سکتے ہیں body کہ جب کسی کا جنم ہوتا ہے تب وہ روتا ہوا اس دنیا میں آتا ہے یہاں پر رونے کا مطلب ہے life جی ون تو gods they were as men they died اس وقت وہ بچہ ہمیں بھگوان گوڑ کا ہی روپ دکھتا ہے لیکن جب وہ مرتا ہے تب وہ آدمی کی طرح مرتا کہنے کا تات پر یہ ان لائنز کا مطلب کچھ یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ان راجہ مار راجہوں کو لوگ بھگوان سمجھتے تھے لوگ ان کی مرتیوں پر کافی روئے چل لائے کنتو مرتیوں کی طاقت کے سامنے سامان منوسی کی طرح ان راجہوں کو بھی جھکنا پڑتا ہے سامان منوسی کی ایک راجہ کی مرتیوں میں کوئی فرق نہیں ارثات مرتیوں کے بعد دونوں کو دفنا دیا جاتا ہے یہ آر سامن اگنوبل تھنگ ڈروپ 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 ڈرویڈ سائنڈ 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 آف کینگ اس کا مطلب ہے کہ یہ سب مٹی میں مل جاتا ہے جو بھی اس کے دوارہ ایڈوپ کی چیزیں ہوتی ہے جو بھی چیزیں اس کے پاس جیون میں کماتا ہے وہ سب سائنڈ درہ درہ اس کے ساتھ وہ بھی نشت ہو جاتا ہے here's a word of pomp and state buried in dust once dead by friend اس انسار میں جتنا ویبھاو و راجش شیطر آپ نے بنایا ہے یہ پوم کا مطلب ہوتا ہے ویبھاو buried in death یعنی یہ سب یہ ہی رہ جاتا ہے سب ایک دن مٹی میں مل جاتا ہے پویٹ اس قویتہ کے مادیم سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ مردیو کے سامنے سب سامان ہے یہ راجہ و رنگ کے ساتھ کوئی بھید باغ نہیں کریشن مانیتہ earth to earth ashes to ashes dust to dust کی جلگ اس پویم میں throughout دکھتی ہے اس کے ساتھ ہماری پویم سامان ہوتی ہے اگر آپ کو یہ پویم اچھی لگی تو اس کو سبسکرائب کریں THANK